اسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خیر آج آپ کے رئے لے کہ ہوں چکن ملائی کڑاہی کی داسی پی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں لیے پیاز اور ٹماٹر موٹے موٹے کٹنگ کر لی ہوئی تھی اور ساتھ گارنشنگ کے لیے ہری میوٹ چلی تھی میں نے چکن دھنیا ساتھ جی کریم بھی لی تھی کچھ مسالہ جات لیے تھے اس کے علاوہ جی ایک میں نے لے لیا پین اس میں کر لیا جی آئل ایڈ اور آنچ میں نے ہلکی رکھی ہوئی تھی زیادہ تیز نہیں تھی خیر میں نے کہا آئل گرم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ٹماٹر اور پیاز تو فلم ہماری ہو گئی تھی جی ہائے تو ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا جی اس میں ٹماٹر اور پیاز ان کو میں نے کر لینا ہے جی فرائی تو براؤن نہیں کرنا جسٹ تھوڑا سا color change ہوگا تو بس ہم نے جی اس کا تھوڑا سا color change کرنے کے بعد اس کو نکال لینا ہے اور دیکھے ذرا اس کا color تھوڑا تھوڑا ہو گیا ہے change تو اس کو مزید تھوڑا سا اور soft کر لیں گے اور اس کے بعد جی فر soft کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اسی plate میں اور اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ دیکھیں ذرا اس میں جو آئل بچا ہوا ہے اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے پہلے ہم سارا پیاز اور ٹومٹر جو ہم نے پرائے کی تھے وہ نکار لیں یہ دیکھیں جی ساتھ جو ہر ایمیٹ جلے تھی وہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور اسی آئل میں میں نے ایڈ کر دی ہے جی چکن کو اور چکن کو ہم پکا لیں گے دو تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اور جی پھر میں نے اس میں پانی ایڈ کر دی پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ہم پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ ذرا تھوڑا سا گوک ہو جائے اور چکن پکنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں چکن پکنے لگ گیا تھا تو میں نے اس کو پھر سے کر لیا اچھے طریقے سے میکس اور میکس کرنے کے بعد جی میں نے اس کو کر دینا ہے کور اور ہم آ جاتے ہیں مسالے کی طرف میں نے مسالے کو جی گرینڈ کر لیا تھا بہت اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کے بعد جی پھر پیسٹ میں نے اسی میں رہنے دیا تھا اور اس کو میں نے سائٹ پر کر لیا تھا اور ساتھ جی دیکھیں چکن کا کچھ یہ کنڈیشن تھی پھر میں نے کور کر دیا تھا پانی کیونکہ چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا تھا تو کچھ اس سٹیج پہ آگے میں اس میں ایڈ کروں گی جی ادھا گلسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ جی یہ مسالے ایڈ ہو جائیں گے اندر نمک لال میڈ ساتھ جی پیسا ہوا زیرہ تھا ثابت زیرہ بھی تھا اس کے علاوہ جی اس کو میں پھر سے اچھے طریقے سے کر لوں گی میکس میکس کرنے کے بعد اس کو پھر سے جی ہم کر دیں گے کور پانچ منٹ کے لیے اور اس کا کلر چیک کریں اب یہ پکا نہیں ہے ابھی چکن کا چاہ دا تو بس پھر سے میں نے اس کو کور کر کر رکھ دیا یہ جیسے جیسے سٹیپ وائز سٹیپ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ چکن بہت ہی مزددار بننے والا ہے اس کے بعد جی جو ٹماتر اور پیاز کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کرنے کے بعد پھر سے میں نے اس کو کور کر دیا تھا دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اندر یہ اندر مسالہ بھی پک جائے اور چکن بھی بہت اچھے طریقے سے پک جائے اور میں ساتھ ساتھ جی اس کو ہلاتی بھی نہیں ہوں اور پھر یہ کرنے کے بعد میں چلی جاتی تھی ساتھ ساتھ میں بردنواش کری جا رہی تھی ساتھ ساتھ جو کچن میں مطلب کے جیسے بھی مس کریٹ ہو رہا تھا ویسے ویسے سب کچھ میں سمیٹی جا رہی تھی اور اس لیے جی بس میں کہا ساتھ ساتھ کام بھی ختم ہوتا رہے میرا اور کھانا بھی ساتھ ساتھ بن جائے اور پھر سے میں آگئی واپس کچن میں تو پھر دیکھیں جی ذرا اس کو میں نے پھر سے ایک بار مکس کر لیا اس کا کلر چک کرے کتنا خوبصورت کلر ہے آئل کچھ کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا آئل اس میں اور ایڈ کر دیا تھا اور پھر سے میں نے اس کو کر دیا ہے جی کور تقریباً اس کو میں نے پونا گھنڈا بہت اچھے طریقے سے پکایا تھا کچھکن اچھے طریقے سے گلڈا اور سب سے مین بات میں آپ کو بتاتی چلوں میں نے اس میں کالی مرچ اور اس میں ڈالا ہے جی کالی مرچ کے بعد کسوری میں ایڈ کی تھی خوشبو کے لئے اور اب اس میں میں نے ہری مرچے بھی کچھ کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ایڈ کر دی تھی پھر سے میں نے اس کو کر دیا تھا کور اور میں نے فلیم کر دی تھی جی آف اور اس میں اب لاسٹ پہ میں نے ڈالی ہے جی کریم کریم کو ہم اچھے طریقے سے کر دیں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد پھر سے ہم فلیم آن کر لیں گے اور جی کور کر کے اس کو رکھ دیں گے دم پہ جیسے دم کی بلکل لو فلیم ہوتی ہے اسی والی لو فلیم پہ ہم اس کو رکھیں گے دم پہ اور پھر جی اس کو ہم کریں گے کور دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو گیا بھی اور اس کو فلیم کو اب میں نے آن کیا ہے اب اس کو رکھ دیا میں نے سٹیم پہ بلکل پکنے کے لئے تاکہ یہ پکتا رہے بہت اچھے طریقے سے پک جائے سمیل نائس میں سے آئے اور سمیل ختم کرنے کے اور آپ کو بہت اچھے ٹیپ بتاتی ہوں میں جب بھی آپ چکن لیں مٹن لیں پیف لیں کوئی بھی میڈ میں لیں جب اس کو پانی میں ڈالیں نہ بھی گو کر فریز بھی کیا اکثر فریش بھی لا کے پکا سکتے ہیں تو پانی میں ڈال کے سرکہ اور نمک لازمی ایڈ کر کے تو ان کو گھنٹے کے لئے رکھ دیا جتنی سمیل ہوگا جتنا بلڈ ہوگا سارا ریلیز ہو جائے گا بلکل سمیل لیس بنے گا چکن آپ کا اور یہ دیکھے جی اس سٹیج پر آ کر دیکھے کتنا خوبصورت چکن لگ رہا ہے اور آپ یقین کرے اتنا کوئی مزیدار چکن بنا تھا اتنا کوئی مزیدار تو حسبنٹ جی بھی کہتے کہتے ہیں اس بار کوئی نیو تری کیسے بنایا چکن میں کہا جی بلکل تو بہت ہی لائک کیا تھا انہوں نے بھی اب میں اس میں ایڈ کر دوں جی دھنیا بھی دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر سے میں کر دوں گی مکس اور مکس کرنے کے بعد بس میں پھر سے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے دھنیا بھی اس میں پک جائے اور پکنے کے بعد پھر میں نے اس کو رکھ دیا کور کر کے تو میں نے اب اس کو نکال لینا ہے جی ایک بال میں یہ دیکھیں ذرا اس میں گارنشن کی میں نے آلمنٹس کی کیا آئی آلہ ترین جائکہ بنا تھا آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا جی لاسٹ لک چیک کریں اس ہاتھ میں تھی سلاد اور جو مزایا کھانے کا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ